گھوتا مدانی دنیا کا دوسرا میترین آدمی اور ایشیا کا سب سے امیر آدمی جس کی انڈسٹری دنیا میں بھی پھیلنا اب شروع ہو گئی تھی لیکن ایسا کیا ہوا کہ صرف ایک آدمی کی ریسرچ ریپورٹ نے پورے کے پورے گروپ کی بینڈ وجا کے رکھ دی اور یہ بالکل زمین پہ آکے گرہ تو ہم اس کے ہسٹری دیکھیں کہ پہلے جیسے دوہزار انیس میں آپ یہاں دیکھ سکتے کہ دوہزار انیس میں یہ سٹوک ایک سو پچاس کے قریب تھا اور کوویٹ کا انڈ تھا اور یہ دوہزار انیس میں مطلب پیک تھا اس وقت لیکن ایک سو پچاس اور ایک سو چھپن پہ ٹریڈ ہو رہا تھا لیکن جب ہم آگے آتے ہیں تھوڑا سا اور آگے دوہزار بیس اکیس دوہزار بائیس اور جب دوہزار ہم تائیس میں آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے کہ ڈیڑھ سو روپے کا یہ سٹوک اور اس کی مارکٹ ویلی جو ڈیڑھ سو روپے تھی وہ اٹھ کے پہنچی ہوئی ہے چار ہزار تک یعنی ہائی اس کا چار ہزار سے اوپر کا لگا ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ صرف اتنے سے اتنے تھوڑے ٹائم میں تین سال کے اندر اس کی مارکٹ ویلی کتنے ٹائم سے بڑھ گئی ہے تو چار ہزار سے اوپر اس کی مارکٹ ویلی پہنچ چکی ہے اور پھر آتی ہے ریسرچ ریپورٹ اس پوائنٹ پہ جب یہ بالکل پیک پہ تھا اور دنیا کا دوسرا میر آدمی تھا اور آہستہ آہستہ صرف دو سے تین چار ہفتوں میں اس کا سٹاک زمین پہ آگرتا ہے اور ایک ہزار تک گر جاتا ہے لیکن ایسا کیا ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ وہ سٹاک ایک ہزار سے ریکاور کر کے واپس دو ہزار تک جاتا ہے اور ابھی وہ ریکاوری فیز میں کیا ادانی اس پورے ریسرچ ریپورٹ اور اس پورے جو بھی اس کے خلاف اس وقت گیم چل رہی ہے کیا اس سے باؤنس پیک کر سکتا ہے یہ بھی ہم آگے آگے آنے والے وقت میں دیکھیں گے کیونکہ ادانی کا اس کمپنی نے یہ جو ریسرچ ریپورٹ ہے ہیڈن برگ جو ہے اس کمپنی نے ادانی کا سٹاک شاٹ کیا ہوئے اور موسٹ پرپیبولی انہوں نے شاٹ کیا ہوگا شاٹ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی کمپنی کے گرتے ہوئے سٹاک سے فائدہ اٹھاتے ہو اور موسٹ پرپیبولی انہوں نے جو یہ شاٹ کیا ہوگا یہ اراؤن کیا ہوگا پینتیس ہو کے ادانی کا جو بزنس ہے وہ بہت پھیلا ہوئے بہت زیادہ پھیلا ہوئے اور اس کا جو بزنس ہے وہ دنیا کے دیفرنٹ ممالک میں تک بھی چلا گیا اسرائیل میں بھی اس نے ایک پورٹ بنا لیا ہے اسی وجہ سے اس کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں اور انڈیا کی آپ کو پتا اکانومی انتہائی ڈائیورس ہے لیکن اس کے باوجود ادانی جو ہے وہ زیادہ ٹھیکا جو ہوتا ہے جیسے ائرپورٹ کا ٹھیکا ہو گیا اور ریلوے سٹیشن کے ٹھیکے ہو گیا ائرپورٹ کے علاوہ یہ جو پورٹ ہوتی ہیں سی پورٹ جو ہوتی ہیں ان کے ٹھیکے ہو گئے اس میں اس کا زیادہ اس کا بزنس انٹرسٹ ہے لیکن پھر بھی اتنا بڑا رائز اور اتنے کم ٹائم میں یہ واقعی جسٹیفائیبل نہیں تھا اور یہ جو ریسرچ ریپورٹ ہے جو ہیڈن بھگ ہے ان کی جتنی بھی اس سے پہلے ریسرچز رہی ہیں وہ اسی طرح رہی ہیں کہ یہ لوگ مطلب جو بھی پریڈک کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے جس کمپنی کے بارے میں انہوں نے ریسرچ ریپورٹ کی ہے وہ کمپنی واقعی میں ہی فراڈ نکلی ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے ادانی اس کرائیسس سے باؤنس ویک کر سکتا ہے یا نہیں اگر واقعی اس کا بزنس ساؤنڈ ہے واقعی اس کا بزنس ریال ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے یہ صرف کرائیسس ریورس کرے گا سٹاک اگر چار ہزار یا چھ ہزار تک واپس پہنچ جاتا ہے تو اس ریسرچ ریپورٹ یا ریسرچ سینٹر وہ جو ہیچ فرنڈ ہے اس کو لاؤس ہو جائے گا اور یہ اپنی بیٹل جیت جائے گا